دوستو اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا آپ کے بالوں میں انفیکشن ہے جیل انفیکشن ہوتا ہے جس سے فنگل انفیکشن ہوتا ہے جیل انفیکشن ہوتا ہے جس سے فنگل انفیکشن ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو آلاج بتاؤں گا اگر آپ کے بالوں میں وہ انفیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے یاد کہا ہے شیمپو آپ نے کونے کوئن سے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اگر شیمپو استعمال کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی ن频ی کے لیے ویعہوی دیکھا کہا گا کہ ہر میڈیکل سٹور پر آپ ہر فارمیسیے پہ آپ کو بہت آسانی سی مل جائے گا اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہے تو اگر آپ یہ شہمپو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس سے سسکرائب کر لیں اور بل آئیکن بھی پلک کر کے نوٹفیکشن پر آل کر دیں اچھا دوستو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کی بہت زیادہ بال گرتے ہیں آپ کے بالوں میں فنگر انٹیکشن ہے یا اگر آپ بال گنگی کرتے وقت آپ کے جو سر کی جو سکن ہے وہ چھلنے کے اتنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ نے کون سے شہمپو کا استعمال کرنا ہے پہلے اس سے پہلے آپ کو میں اتیاد بتاتا چلوں کی اتیاد کیا دوستو اس کی اتیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے بہت زیادہ رائز کے استعمال نہیں کرنا آپ نے بہت زیادہ باہر کی بنی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ پانے کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں فاسٹ فوڈ یعنی کہ باہر کی بنی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو اندر جو پانے کے جو لیول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈری ہائیویٹ ہوای سکین ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل کے جانے سامنے کرنا پڑتا ہے تو آپ نے پانے کے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے فروٹس کا آپ نے بہت زیادہ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے شیمپو کا آپ نے کون سے استعمال کرنا ہے دوستو آپ نے یہ دوستو یہ کنراز لوشن ہے ٹھیک ہے یہ کنراز لوشن ہے یہ ہر میڈیکل سٹوٹ پہ اور فارمیسی پہ آپ کو بہت سانی سے مل جائے گا اس کے اندر یہ دوستو اکیٹ کونزول ہے فنگر انفیکشن کے لیے بہترین جو دوستو یہ کہہ گیتے ہیں یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو بہترین یہ شیمپو ہے کٹکونزول یہ فنگر انفیکشن کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوتا ہے تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ اپنے بال کو جب آپ دھو رہے ہیں تو آپ نے بالوں کی جرم پر آپ نے یہ لگانا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو دس سے پندر میٹ آپ نے پانس سے پندر اور پانس سے دس میٹ آپ نے کٹکونزول آپ نے شیمپو مصاج کرنا ہے جیسا اللہ حادل کی پولو کی وہ چندگی شیمپو ہے چندگی شیمپو میں ہیں آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے کوئی آنپکیں استعمال نہیں کرنا باہر کی شیمپو ہوتی ہے مہینے میں چار دفعہ حفتے میں ایک دفعہ چار ہفتے آپ نے لاگتا استعمال کرنا ٹھیک ہے دوستو کیتری کونازل شمپو ہے تو آپ نے ایک اس کے استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دیاد یہ کہ آپ نے چاوالل کلائس کا استعمال نہیں کرنا تو انشاءاللہ اس کو نادلوشن کے استعمال سے اگر آپ بال گرتے ہیں آپ کے بالوں میں ڈینٹرپے ہیں یا اگر آپ کے بال میں فنگل انفیکشن ہے تو انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ یہ اتیاد کریں گے تو انشاءاللہ دو ہفتے کے اندر اندر آپ کو جو ہے متواتر جو ہے نا ریزلٹ بدلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں مثلا دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک دوستو اللہ حافظ